بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جابز ہوس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں جن کو ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی یا اچھی جاب کی تلاش میں جاب جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا پاکستان منسٹری آف ہیومن رائٹس کے انڈر آئی ہیں کہاں کہاں پہ جابز ہیں کتنی ایج ریکوائر ہے کیا کولیفکیشن ریکوائر ہے اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے کس ویب سائٹ پر جانا ہے فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس کو بھیجنا ہے تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو جہاں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو جابز اپڈیٹس ملنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی ویڈیو میں تمام چیزیں کور ہو جاتی ہیں لائک کے اپلائے کیسے کرنا ہے کون کون سی پوسٹ ہے سیلری کتنی ہے کون سا سکیل ہے سب کچھ تو چلتے ہیں بینہ دیر کی اپنے اس ایڈورٹائزمنٹ کی طرف ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آپ کو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی اور میں مکمل طریقہ کا آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے دینی ہے کہاں سے دینی ہے ڈانلوڈ کہاں سے کرنا ہے فارم سارا کچھ تو چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ہیومن رائٹس کی طرف سے جائے یہ جابز ہیں یہ مختلف قسم کے پروجیکٹس ہیں جن کی مدد ہے سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پروجیکٹ پلاننگ اینڈ منیٹرنگ یونٹ ان منسٹری آف ہیومن رائٹس اس کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ ساری اسلام بہت ہے ٹھیک ہے اس میں نمبر ون پر پوسٹ ہے گھبرانا نہیں ہے آل قسم کی جابز ہیں جس میں کلرکس کی نائب کاسد کی اس کے بعد ڈرائیورز بغیرہ کی تمام قسم کی جابز ہیں ساتھ سیلری بھی لکھی گئی ہے آپ نے ذرا گھور سے ویڈیو دیکھنی ہے سب سے پہلا نمبر ہے ڈائریکٹر پروجیکٹ پلاننگ کا اس میں جو ہے بی پی ایس نائنٹین کی یہ سیٹ ہے ایک سیٹ ہے صرف اس میں جو ہے سیلری پیکج ایک لاکھ پہتر ہزار پر رکھا گیا ایج لیمٹ بتیس سے چالیس سال ہونی چاہیے ایجوکیشن کیا رکھائر ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہو ان پبلک ایڈمنیسٹریشن یا پھر سوشیالوجی یا پھر سوشل ورگ یا پھر ڈویلمنٹ سٹڈیز جنڈر سٹڈیز اس میں جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے جی ٹویلویئر پوسٹ کالیفکیشن ایکسپیرینس ان دا فیلڈ آف پروجیکٹ پلاننگ پروجیکٹ پروجیکٹ اس میں اور تیسری چیز جو ہے نالج آف گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز تو اس کے بعد جو ہے اگلی جو جوب ہے وہ ہے سپیشلیسٹ ایم اینڈ ای سپیشلیسٹ اینڈ ایکویلنٹ ایکویلنٹ جو ہے وہ پی پی ایس ایٹ لکھا گیا ہے ایک سکیل کے ایک سیٹ ہے ایک لکھ پچیس ہزار پہ اس کی جو ہے وہ سیلری ہے اور اس کے بعد اب چلتے ہم اگلی پوسٹ پہ اگلی پوسٹ جو ہے فنانشل منیجمنٹ سپیشلیسٹ کی ہے اس میں بھی ایک لکھ پچیس ہزار ہے ادھر آپ نے جو ہے کوالیفکیشن کا کریٹریہ دیکھ لینا کیونکہ ہم مین چیزوں پہ فوکس رکھیں پچیس سے پینتی سال ایج لیمٹ ہے اس کے بعد اب نمبر فور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کرائیٹریہ ہے سیم اس کی جو ہے وہ سیلری پیکج ہے پچیس سے پینتی سال ایج لیمٹ ہے اس کے بعد اسسٹین ڈریکٹر کی ہے بی بی ایس سیمنٹین کی ہے ایک پوسٹ ہے نوے ہزار روپے سیلری ہے اس میں بھی سیکنڈ کلاس جو ہے یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری آپ کی ہونی جائیے اور ٹو ایئر کا پوسٹ ایکسپیرینس ہونے جائیے اس کے بعد لائے ڈی سی لے ڈی 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 ڈھ ڈی ڈیڈی ڈڈیویڈن کلڑکی سیٹ ہے بی بی ایس نائن ھوگا ایک پوسٹ ہے پنجاب کی اور اسلام آباد کا کوٹہ ہے پچیس ہزار اس کی سیلری ایتھارہ سے پچیس سال پچیس سال کے سیر ڈی ڈی ڈیوڈیوٹ ہے انٹرمیڈیٹ آپ کی کالیفکیشن ہونی چاہیے اور مینیموم ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورڈ پار منٹ ہونی چاہیے بیسک آئی ٹی ٹیننگ کورس انکلیڈنگ مایکرو ساوٹ آفیس آپ کے پاس ہونا چاہیے پرینفرنس ویل بی گیون ٹو دا ایکسپیرینس پرسن جس کے پاس تجربہ ہوگا اس کو زیادہ جو ہے اس کو دی جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ڈائریکٹر کی ہے اس میں سولہ ہزار ہے سوری ڈی آر کی ڈرائیور کی سولہ ہزار پر سیلری ہے اس میں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے میڈل یا میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ڈو ایر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈرائیونگ ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے لوکل بیسڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اسلام آباد کا رہیش ہونا چاہیے اس کے بعد نائب قاسد کی دو پوسٹیں ہیں اسلام آباد کی سولہ ہزار پر سیلری ہے ڈی پی ایس وان ہے سیکیورٹی گارڈ چوکی دار کی ایک پوسٹ ہے سولہ ہزار ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے اسلام آباد کے رہیش ہونا چاہیے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی اس کے بعد سینٹی ورکر ہے یہ تین سال کا پروجیکٹ ہے آگے ایک اور پروجیکٹ ہے گھبرانہ نے یہ بہت سی پوسٹ ہیں یہاں پہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف ساب آفیس آف ہیومن رائٹس مرجڈ ڈسٹرکس آف کے پی کے یہ سارا جو ہے پلیس آف پوسٹنگ کے پی کے میں ہوگی اس میں سارا کے پی کے کا کوٹ ہے پروجیکٹ منجر کی سیٹ ہے اسٹیسٹنٹ ڈریکٹر کی ہے اس کے بعد لڈی سی کی دو پوسٹ ہیں ڈرائیور کی ایک پوسٹ ہے نائب کاسد کی دو پوسٹ ہیں سویپر کی ایک پوسٹ ہے چوکی دار کی ایک پوسٹ ہے سیم سیلری آپ ریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا آگے پھر اگلا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ آف ٹرانس جینڈر پروٹیکشن سینٹر اسلامباد یہ ون ایئر کا ہے ون ایئر کا یہ ہے یا پھر جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک جائے یہ کنٹینیو رہے گا اس کے بعد اگلا پروجیکٹ بھی ون ایئر کا ہے امپلیمنٹیشن آف ایکشن پلان آف ہیومن رائٹس ان پاکستان اس کے بعد اگلا پھر ہے انسٹیٹیوشنل سٹرینٹھنگ آف منسٹری آف ہیومن رائٹس یہ بھی چھٹا پروجیکٹ ہے اس میں بھی وقنسیز ہیں نائب کا صد وغیرہ کی اسسسٹن ڈریکٹر کی اس کا ڈیٹا انٹری اپریٹر کی بھی ہے ڈرائیور کی بھی ہے چلیں یہاں بھی انڈ ہو گیا پوسٹوں کا اب چلتے ہیں آپ نے خود جو ہے وہ ریڈ کر لینی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہ والی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے اس پر آپ کو کیا کچھ ملے گا یہاں پہ آکے آپ نے کیریئر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں لیٹس جوب کی یہاں پہ کھانا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو مل جائے گی اپلیکیشن فارم اگر آپ سکیل 1 سے 16 تک اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اگر آپ 17 یا اس سے باب کر رہے ہیں تو اس پہ کلک کر دینا باقی اگر آپ جوب ڈسکرپشن جانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو جوب جس پہ ہم اپلائے کر رہے ہیں اس کا کہاں ہونی ہے کتنے تمام ڈیٹیلز آپ کو ادھر سے مل جائیں گے میں ہم چلتے ہیں فارم کی طرف یہ دیکھیں یہ ہے سکیل 1 سے لے کر بی پی ایس 16 تک اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کا فارم آپ نے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانی ہے پروجیکٹ کا نام لکھنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے لکھنی ہے نام وغیرہ فادر نائم وغیرہ اس کے بعد آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز لکھ کے یہ آپ نے فلاپ کرنا ہے ڈیٹ ڈالنی ہے سگنیچر کرنے ہے اور اسی طرح کا فارم جو ہے یہ بی پی ایس 17 والوں کا ہے یا اس سے اباب ہے کیونکہ اس میں زیادہ خانے دیئے گئے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے کہاں پہ سینڈ کرنی ہے چلیں اسی ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے چلتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی only shortlisted candidates will be called for test interview candidates should clearly write the name of project and post on envelop and application جب آپ لفافے میں اپنی application ڈالیں گے لفافے کے اوپر clearly آپ نے project کا نام بھی لکھنا ہے اور post بھی لکھنے جس کے لیے آپ نے apply کیا ہے اس کے بعد candidate will have to produce original documents at the time of interview interview کے time آپ کے پاس original documents ہونے چاہیے application کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے application کے ساتھ آپ نے format along with attested copies of academic degrees domicile and cnac آپ نے یہ ساری تصدیق شدہ لگانی ہے should reach to the undersigned within 15 days from the date of advertisement advertisement ہوئی ہے 16 طریق کو 30 طریقہ کری ہے اب کہاں پہ بیجنی ہے یہ آپ نے سارا کچھ اپنا فارم فیل کرنا ہے attested copies آپ نے ساری ڈگریز جو بھی آپ نے اندر لکھا ہے cnac لگا کے domicile لگا کے اس پتے پر مریم اسلام section officer admin ministry of human rights 9th floor کوحسار بلاغ پاک secretariat اسلامباد اس کو آپ نے اس پتے پہ send کر دینی ہے بس یہ آپ کی چلی گئی یہ آپ کی application complete ہو گئی application complete ہو گئی اور آپ نے اس کو send کر دینا ہے مزید آپ کا کوئی question ہو آپ نے comment box میں پوچھنا ہے اور اگر آپ کسی چیز ٹیسٹ کی تیاری کے لیے material لینا چاہ رہے تو آپ نے ہمارے whatsapp کو join کرنا whatsapp group کو join کرنا جس کا link آپ کو description مل جائے مزید job updates کے لیے ہماری website www.ilmidunia.com کو آپ سرچ کر لینا ہے اور اس کے بعد جیسا بھی آپ کو material چاہیے ہم whatsapp group میں provide کریں مزید updates کے لیے بھی join کر لیں اور اس ویڈیو کو like share لازمی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی subscribe کر لیں تا کہ جو بھی updates ہیں نوکریوں کی جو بھی نوکری ہوتی بقاعدہ پروف کے ساتھ مکمل معلومات کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے ویڈیو کو like share کر دیں اور چینل کو subscribe کر لیں انشاءاللہ next کسی اچھی ویڈیو ملیں گے اوکی اللہ حافظ